یوم دفاع پاکستان یادگار شہدہ پر حاضری پھول چڑھائیں نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہدہ پر تقریب نیول چیف ایڈمرل زفر محمود عباسی کی شہدہ کے اہل خانہ سے ملاقات لاہور باٹھاپور میں یادگار شہدہ پر بھی تقریب دہشت گردوں کا راج ختم کر دیا اب کراچی کی ترقی پر کام کریں گے بارش سے متاثرہ لوگوں کا خیال کرنا پڑے گا گرین لائن منصوبے کی وجہ سے ڈرینج کو نقصان پہنچا متاثرین کو متبادل جگہ دینے تک گھر نہیں گرائیں گے شہر سے کچڑا بھی اٹھایا جائے گا ایک سال میں تمام مسائل حل کریں گے بلاول بھٹو زرداری کا کیڈی اے چورنگی اور سرجانی ٹاؤن میں کارکنوں سے خطاب کراچی ٹرانسورمیشن پلان کے لیے 62 فیصد رکم وفاق دے گا عوامی مسائل کے حل کے لیے سب کو کردار ادا کرنا پڑے گا کراچی کی ترقی کے لیے کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے وفاق وزیر حسد عمر کی میڈیا سے گفتگو حمزہ شہباز کی چھالیسویں سالگرہ پر مریم نواز کا ٹوئیٹ لکھا ایک سال سے آپ اپنے اہل خانہ اور بیٹی سماویہ سے دور ہیں آپ واقعی اپنے نام حمزہ کے لائک ہیں سالگرہ مبارک پیارے بھائی آپ کی فتح ناگسیر ہے مضبوط رہیں مرکز جمعیت اہلی عدیس میں امام کعبہ کے خودبات کے مجموعہ کے تقریب ایرانوائی سعودی سفیر کی بھی شرکت نواب بن سعید المال کی یو ایم ٹی بھی گئے خیتام میں کہا سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا پاکستان ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے نکل چکا ہے پاکستان کو جل ترقی آفتہ ملک بنتے دیکھ رہا ہوں کرانچمی یومی دفاع پر پاکستان کوسٹ کی جانب سے کشتی رانی مقابلہ سب زیلالی پرچم اٹھائی ماہیگیروں کے پاکستان زندہ باب کرارے ملی نغمے بھی گئے مقابلہ انوڈ نامی کشتی کے نام اور اکار اب انسانیت کے تظلیل ذہنی معذور لڑکے کو موڈر سائیکل کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا گیا ٹونفر نیوز پر خبر چلنے پر ڈی پیو کا نوٹس ملزم گرفتار موسیقی